بدلنے کا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی کے اس شعر میں ویسے تو بہت ساری باتیں آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی لیکن اس کی ایک مثال آپ کے سامنے نیو چینل بھی ہے نیو چینل ایک ایسا آدارہ جو ایک سال پہلے مارز وجود میں آیا تھا اور آج ایک سال کی محنت نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے آپ کے سامنے ایک مقام بنایا ہے میڈیا کے دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ محنت جہدہ مسلسل کا نام ہے وہ شخص جو بدنیتی کے ساتھ محنت کرتا ہو اس کو اس کا پھل کبھی مل ہی نہیں سکتا میں نے ایک بزرگ کی کتاب پڑھی تھی جس میں ایک لائن میں کبھی بھول نہیں سکا اس میں لکھا تھا کہ جب کوئی دو چیزیں مل جاتی ہیں تو تیسری چیز جنم لیتی ہے اور اس کی مثال انہوں نے یوں پیش کی کہ بے عدبی اور بدنیتی جب دونوں مل جاتی ہیں تو بدنصیبی کو جنم دیتی ہے اگر آپ عدب کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے محنت کریں گے تو خوش نصیبی آپ کی منتظر ہوگی چاند میاں ارے ہو چاند میاں ارے چاند میاں کہاں ہو اسلام علیکم پاہ جی پاہ جی آج آپ کو ہم سب کو مبارک ہو نیو چینل کی اچھا میں سمجھا بھی آپ دوبارہ سے پیدا ہوئے ہیں ہاں جی نیو چینل کو ہمارے چاند میاں کی طرف سے مبارک ہو کہ انہوں نے اپنا ایک سال مکمل کر لیا ہے اور بہت ہی جو سجدبے کے ساتھ بڑی ترقی ہوئی ہے کیا کر رہے تھے اندر کیا سوچ رہے تھے کہ میں نے آج تک ترقی کیوں نہیں کی اس لیے کہ آپ نے کبھی دل سے محنت ہی نہیں کی ہوگی وہ کیا محنت کرنے سے بنا ترقی کرتا ہے جی ہاں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمانداری کے ساتھ کسی بھی شعبے میں محنت کرے گا اللہ اس کا پھل ضرور دے گا تو یہ پیسہ بھی محنت سے کمائے جاتا ہے بھئی افکورس پیسہ محنت سے کمائے جاتا ہے اگر وہ محنت کے علاوہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ پیسہ حرام ہے اے سب پیڑیاں سب سال دو کنڈے کٹا ہوں دیا یہ نوہ کڑو چھاڑ دے دو کنڈے کٹا ہوں دے گا چھاڑ دے گا پہلے نوہ دردان پونیاں کریں تو تو دے گا جاہو دیکھو باہر پہل ہو رہی ہے کون آیا میرے من کے ان پاڑ روکے میں گا ان پاڑ روکے میں گا چھکر دا پیر پی پڑی دے تھلے میں چھاڑ کانیاں وانگاں غلو تیرے سائی مانی باہر دیکھو کون آیاں کون آیاں بانسے بناتنا یہاں درگ سے بیٹھے два پروڑی تایک نہیں ہی راکیا جو گیاا چوتھ بولے ہائے شاہہہ کون پیار مناؤں دائیٹ اائ آئے 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 آئےا اللہ اس کا موڈی منافق ہاں موڈی منافق یہ بھی بی اے کی ڈگری جو ہے وہ جالی نکل آئی ہے میں کہنا ساڑھے سیاستان کچھ بھی نہیں نا اوہ دے برگے برے نہیں گے تو جاؤ دیکھو کون آیا ہے وہ جاننا کہ نہیں ہو اللہ رحم کرے چینل دے مالک آئین ایک چینل دے مالک چینل ہی ہو چینل یار اندر بلالے یہ میں خود ہی آجوں آسان لیکن جی جو دورت ہے جیسے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہے لا طبیعت سے ٹھیک میں نے تایا جی سے بات کر لیا جی نہیں نہیں آپ ہیں کون اور کس مقصد کے لیے آئے اب مقصد بات میں بتائے گا ایڈا خوش آل بننا ساڑے کا ارچے میں ایک چینل کا مالک ہوں جی اچھا ان کا کہہ رہے تھے آجی معاف کیجے گا اصل میں میں نے کبھی پہلے آپ کو آئیے تشریف لائیے آجائیے 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 آپ کیسے آجی میں نے تو آپ کو مبارک بات دینی ہے جی یہ جو نیو چینل ہے جس کوئی ایک سال ہو گیا میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو جی بہت جی خیم مبارک ہو آپ تشریف رکھیے ہیں جی میں تشریف رکھنے لگا ہوں جی کرمی بہت زیادہ آپ کے گھر میں نے کہا کوٹ اتار ہی لوں ہاں نہیں یہ تو اچھی بات ہے اور سنائے آپ سنائے ٹھیک ہے آپ طبیعہ سے ٹھیک ہے نا یہ اپنا اتنے موبائل فون رکھے ہوئے ہیں آپ ایزی لوڈ کرواتے ہیں ایک منٹ یہ آئی گیا ہے اب مجھے دے دیں ہلو ہاں نہیں نہیں میاں صاحب میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں تو نہیں دکھانی چینل پہ دکھانی نہیں ہے ابھی تک چیک کی نہیں ملا میں کیسے دکھا دوں نہیں دکھانی کسی کوئی بھی پروگرام چلانے مجھے پوچھ لینا پہلے ہاں چلو بند کرو میں ابھی بیزی ہوں ادھر تایا جی کے گھر آیا ہوں اپنے تایا کے گھر آیا ہوں آپ کے تو فوت ہو چکے ہیں میرے چینل کا نام زندہ چینل ہے جی زندہ آتی ہے ماشاءاللہ یعنی لائیو چینل نہیں نہیں لائیو نہیں ہوتا ہوتی تو ریکارڈنگ یہ ساری جب سے یہ میڈیا جو ہے وہ آیا ہے بہت سارے چینلز آئے ہیں اچھا ہوا کہ بھئی ہماری عوام کو بہت ساری اویرنس مل جاتی ہے یہ اگر تو خدمت کے جذبے سے آئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی اچھی رپورٹنگ نہیں آئے تو ہم خدمت کے جذبے سے ہی ہیں یعنی اپنی خدمت کے جذبے چھپا ہے چاہ میں یہ کبھی کبھی سنتا ہوں کہ جیسے انڈیا سے پیسے لے کر تو آپ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا کیا یہ سچ ہے نہیں پیسے پوچھے دنیا ہم لیتے وہ پتن دوسرے چینلوں والے لیتے ہوں گے ہم تو چیک لیتے ہیں تو اچھا یہ بتائیے کہ بعض لوگ سیاسی پارٹیوں سے پیسے لے کر تو دوسری پارٹیوں کو جو ہے پیسوں سے یاد آیا ایک منٹ ہلو اور یہ تو نہیں ہے کونس ہے یہ ہلو یار رانہ صاحب کا چیک کیش ہو گیا یا نہیں تو کہیں لے کہیں لے کے چلے جاؤنا کسی سے بات کرو یار وہ ساٹھ لاکھ کا چیک ہے رانہ سناولہ صاحب کے اوپر کیس تو نہیں کر سکتے قانون ان کا اپنا ہے ہم کیا کریں گے چلے کسی سپائی سے بات کرے نہ پھر لے لیں گے رانہ صاحب سے پیسے کہ آئیں گے گراتا کبھی تھا یقین کہ آئیں گے گراتا کبھی میں خوش کیوں اتنی کیا کیوں خوش ہو کیوں کہ آج نہیں ہو ٹی وی کی سالگیرا ہے ہم نے تو ان کو سالگیرا کی مبارک بات دے دیتی ہاں اچھا آئیں گے سایاں جی آپ کو پتے ہیں اس خوشی کی موقع پر انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے کیا ان کے چینل پر ہمیں خبریں پڑھوں گی ایمان سے ایمی مزاق کریں ماشاءاللہ ان کا بھی کوئی چودہ انچ کا ٹی وی ہے ہلو ہلو ہاں 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 بند کرو فون کیوں ایک منٹ گار بیگم سے بات کر رہا ہوں کیسی ہو وہ میرا فون پہ آئی رہا ہے بند کر گی یہ پتہ نہیں کیا ہوا لگ نہیں رہی موں سے نہیں کہتے میں ایک چینل کا محلک ہوں جی آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ جھوٹی خبریں چلاتے ہیں نہیں جب جیم میں پیسے آتے ہیں رقم آتی ہے پھر خوشی آتی ہے شرم نہیں آتی خبروں سے آدھا ہے میں خبریں پڑھتی ہوں آپ مجھے اپنے چینل پر آپ خبریں پڑھا چھوٹا ہے ان کو کیا پتا چینل چلانا کتنا مشکل ہے جی ہاں دفڑا دفڑی پڑھی ہے سب جگہ پہ جا کے دیکھو چینلوں پہ ہر ایک ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جی آئیے بھائی یہ ہر مرتبہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ خبر دیا ہے ہر ایک چینل یہی کہہ رہا ہوتا ہے اور سب پہ خبر تو برابر برابر چلتی ہے اور یار یہ کیا کہتے ہیں وہ ریٹنگ وہ گھرہ جو آتی ہے نا اس کے پیچھے پڑے ہیں سارے آپ کے ساتھ یہ ریٹنگ کس طرح آتی ہے یہ میٹر کے ذریعے آتی ہے یہ جو بجلی کے میٹر ہوتے ہیں نہیں نہیں رکشے میں جو میٹر لگے تھے نا اب وہ چینلوں پہ لگ گئے ایسے آپ چینل ہیں مجھے چانس مل سکتا آپ کو اپنی بڑی دیں آپ کو گانا اچھا سا سنائے نا جی میں آپ کو چانس دیں گا صحیح میں؟ ہاں گانا تو میری بات سنو گانا انڈیا کا گانا ہے پاکستانی گانا نہیں گانا وہ باہر کا معاملہ چلا سکتے ہیں لیکن آپ تو چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کے قریب چلاتے ہیں تو قانونی چارہ جو ہی نہیں ہوتی آپ کے خلاف اوہ تایہ جی آپ بھی پتہ نہیں آپ کا ذہن نہیں کام کرتا کون پوچھنے والا ہے کون دیکھنے والا ہے کہ دس پرسنٹ چال رہا ہے یا ہنڈرڈ پرسنٹ چال رہا ہے صحیح چائے پینی آپ نے؟ ہاں چائے چائے اچھی سی بنا کے لانا اچھا ہاں اگر چائے نہ ہوئی تو پھر چائے جوس لے ہوں فالسے ہوں ہاں چلیں جوس لے دودھ پتی فالسا نہیں میں بھی جوس پیوں گی فالسوں کا آپ بھی جوس پییں گے آپ بھی پییں گے ہاں میں بھی پیلوں گا تو اڈی ہے چھوٹ کہ یہ تا کہہ رہا ہے کہ جوس پینے شرم نہیں ہوتی چاند میاں صحیح چی مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے یہاں چانس ملنے والا میں تو کاندھا کھانے کا موقع نہیں دے رہے میں نہیں بولتی چلیں آپ کانا سنائیں چلے گئے ہیں وہ چلیں یہ سنائیے بے سب تو سونیا کس کو کہہ رہی ہو کالا شاکالا کالا شاکالا آپ ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح ہے بہت اچھی بات ہے یہ روزے آنے والے ہیں آپ نے مانگنا کرنا ہے اچھا آپ کا چینل نہیں ہو سکتا آپ کی نظر کیا آپ کے کان بھی خراب ہے بہت اچھا